اسلام علیکم ڈیئر سٹوینٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم سی پیو کے ایک بہت امپورٹنٹ ریجسٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے دیٹ ایس آف لیگ ریجسٹر آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھیں گے فلیگ ریجسٹر میں کتنی نمبر آف بیٹس ہماری آن ہوتی ہیں کتنی بیٹس آف ہوتی ہیں اور فلیگ ریجسٹر کی ہمارے پاس کتنی ٹائپس ہیں اور کس پرپس کے لیے کون سی ٹائپ کو یوز کیا جاتا ہے اور کون کون سی انسٹرکشنز ہیں جن کی بیس پر ہمارے فلیگ ریجسٹر کی بیٹس جو ہوتی ہیں یا ہمارے جو فلیگز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایفیکٹیڈ ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں فلیگ ریجسٹر جو ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس ایک سکسٹین بیٹ کا ریجسٹر ہوتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹوٹیز کو شو کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں جتنے بھی ہماری لوجیکل اور اریتمیٹیکل انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی فلیگ ریجسٹر کے سٹیٹس کو چینج کرتی ہیں یعنی کہ جب بھی ہم کوئی اریتمیٹیکل آپریشن پر فارم کریں گے یا کوئی کمپیریزن کریں گے یا کوئی لوجیکل آپریشن پر فارم کریں گے تو اس کی بیس کے اوپر ہمارے پاس جو فلیگ ریجسٹر میں فلیگز ہوں گے جو بیٹس ہوں گی ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوگا فلیگ ریجسٹر میں ہمارے پاس جو سنگل بیٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فلیگ کا نام دیتے ہیں یعنی کہ ایک بیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک فلیگ ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس فلیگ ریجسٹر میں ڈیفرنٹ نمبر آف بیٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر bit جو ہوگی وہ ایک flag کو represent کر رہی ہوگی اور ہر bit کی value جو ہوگی وہ دوسرے flag سے independent ہوگی اس کے اوپر دوسرے flag کا کوئی بھی effect نہیں ہوگا flag register کی ہمارے پاس دو types ہوتی ہیں ایک کو ہم status flag کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم control flag کہتے ہیں یعنی کہ کچھ ہمارے پاس bits ہوتی ہیں وہ status flag کو represent کرتی ہیں اور کچھ bits ہوتی ہیں وہ ہمارے control flag کو represent کرتی ہیں status flag جو ہے اس کا status ہوتا ہے وہ یہاں تو set ہوتا ہے یا reset ہوتا ہے لیکن depend کرتا ہے on the result of arithmetical and logical operations جب during the execution of a program اگر ہم کوئی arithmetical اور logical operation perform کرتے ہیں اس arithmetical اور logical operation کی base پر ہمارے جو flag registers ہوتے ہیں ان کی values set ہوتی ہیں یا reset ہوتی ہیں اگر flag کی value set ہوگی تو وہاں پر ہمارے پاس اس bit کی value one ہوگی اور اگر flag bit جو ہے ہماری reset ہوگی تو وہاں پر value جو ہوگی وہ zero ہوگی یعنی کہ جو flag register ہوتا ہے set کے لیے ہم one کو use کرتے ہیں اور reset کے لیے ہم zero کو use کرتے ہیں similarly جتنے بھی control flags ہوتے ہیں یہ cpu جتنے بھی operations perform کرتا ہے ان operations کو control کرنے کے لیے ہم control flags کو use کرتے ہیں اگر ہم flag register کی ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 16 bit کا جو flag register ہے وہ represented ہے جس میں سے کچھ bits جو ہیں ہماری وہ on ہیں اور کچھ bits کے against جو ہے وہ cross کا sign بنا ہوا ہے اگر ہم flag register میں موجود جو flags ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک میں نے چھوٹی سی string بنائی ہے تاکہ جتنے بھی flag register میں flags ہیں آپ ان کے names کو آسانی کے ساتھ memorize کر سکیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو میں نے لکھا ہے odd its zap c o سے کیمرات ہے overflow flag d سے کیمرات ہے direction flag i سے کیمرات ہے interrupt flag t سے کیمرات ہے trap flag s سے کیمرات ہے sign flag z سے کیمرات ہے zero flag a سے کیمرات ہے auxiliary flag p سے کیمرات ہے parity flag c سے کیمرات ہے carry flag تو اگر آپ اس string کو یاد رکھ لیں گے تو flag register میں موجود جو different flags ہیں ان کے name آپ آسانی کے ساتھ represent کر سکتے ہیں flag register میں کچھ bits ہیں وہ undefined ہیں اور جو undefined bits ہیں ان کو cross کے ساتھ represent کیا گیا ہے یعنی کہ یہ وہ bits ہیں جن کو assembly language نے special purpose کے لیے reserve کیا گیا ہے for example bit number 15 for example bit number 15, 14, 13, 12, 5, 3, 1 یہ bits ہماری undefined ہیں یعنی کہ flag register میں ہمارے پاس جو seven bits ہوتی ہیں وہ ہماری undefined ہے اور nine flags ہم لوگ flag register میں use کر سکتے ہیں flag register میں دو طرح کے flags ہوتے ہیں first one status flag, second one control flag تو ایک flag register میں جو total nine flags ہیں ان میں سے six جو ہیں وہ status flag ہیں اور three جو ہیں وہ ہمارے control flags ہیں یعنی کہ six status flags جو ہیں یہ ہم arithmetical اور logical operations کے لیے use کرتے ہیں اور جو three control flags ہیں ان کو cpu جو ہے اپنے operations کو control کرنے کے لیے use کرتا ہے اگر ہم flag register کے higher byte کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس تین flags ایسے ہیں جو کہ ہمارے control flags ہیں جن میں trap flag, interrupt flag, direction flag یہ تین جو higher byte میں ہمارے پاس flags ہیں these three flags are known as a control flags اس کے علاوہ ہمارے پاس جو overflow, sign flag, zero flag, auxiliary flag, parity flag, carry flag یہ ہمارے status flag کی category میں آتے ہیں six ہمارے پاس جو ہیں وہ status flags ہیں جن میں carry flag, auxiliary flag, sign flag, zero flag, parity flag, overflow flag اور اسی طریقے سے تین ہمارے پاس جو ہیں وہ control flags ہیں direction flag, interrupt flag, trap flag اب ہم دیکھتے ہیں one by one ان flag registers کے بارے میں کب یہ set ہوتے ہیں اور کب ان کی values جو ہیں وہ reset ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں carry flag کی carry flag جو ہے جب بھی ہم کوئی arithmetic operation perform کرتے ہیں دو values کو add کرتے ہیں اور values کو add کرنے کی base پر اگر most significant bit پر ہمارے پاس carry generate ہوگی تو carry flag کی values جو ہے وہ one ہو جائے گی اور اگر carry generate نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس carry flag جو گا وہ reset ہوگا اور اس کی value جو ہے وہ zero ہوگی for example یہاں پر ہمارے پاس دو numbers ہیں binary form میں ان کو ہم plus کرتے ہیں one plus zero تو یہاں پر one آگیا one plus one یہ two بنتا ہے اور binary میں two جو ہے وہ equal ہوتا ہے کہ اس کے one zero کے تو یہاں پر ہم نے zero جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھا اور one جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر carry generate ہوئی تو یہاں one plus one two two plus one three three جو ہے یہ binary میں ہمارے پاس equal ہوتا ہے one one کے تو یہاں پر ہمارے پاس one آگیا اور یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک one جو ہے carry کے طور پر generate ہوا تو یہ most significant bit پر اگر آپ کی carry generate ہوگی تو پھر carry flag کی value one ہو جائے گی اور اگر یہاں پر carry generate نہ ہوتی تو carry flag کی value جو ہے وہ zero رہتی zero flag zero flag جو ہے یہ set کب ہوتا ہے اور reset کب ہوتا ہے جب ہم دو values کو plus کریں یا minus کریں اور result میں ہمارے پاس اگر zero generate ہو یعنی کہ ten minus ten ہم نے دو values کو subtract کیا اور result میرے پاس کہایا zero تو جب میرے پاس result جو ہے کسی بھی arithmetical operation کی صورت میں zero آئے گا تو zero flag کی value جو ہے one ہو جائے گی means set ہو جائے گی اور اگر ہم arithmetical operation perform کرتے ہیں result ہمارے پاس non zero آتا ہے positive میں یا negative میں تو zero flag جو ہوگا وہ آپ کا unset رہے گا یعنی کہ اس کی value جو ہے وہ zero ہو جائے گی zero flag جو ہے یہ بہت important role play کرتا ہے جب ہم لوگوں نے کسی control structure کو control کرنا ہو for example ہمارے پاس ایک control structure ہے ایک jump ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں کہ اس کا jump zero کا تو جب ہمارے پاس zero flag کی value جو ہے وہ one ہوگی تو اس وقت jump zero جو ہوگا وہ take place ہوگا یعنی کہ جس label پہ ہم jump کرنا چاہیں گے اس label پر اس point پہ ہمارا jump جائے گا اور اگر ہمارے پاس zero flag جو ہوگا وہ unset ہوگا تو پھر یہ j zero یا jump zero جو ہے ہمارا take place نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک اور jump ہم لوگ use کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں jump not zero تو j and z اگر ہمارے پاس jump not zero اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس zero flag جو ہے وہ unset ہوگا اور اگر zero flag set ہوگا تو اس وقت jump not zero flag جو ہے یہ ہمارا take place نہیں ہوگا sign flag sign flag جو ہے جب ہم دو values کو جمع کرتے ہیں یا minus کرتے ہیں اس کی base پر اگر result ہمارا negative آتا ہے تو sign flag کی value جو ہے وہ one ہو جائے گی اور اگر positive result آئے گا تو sign flag کی value جو ہے وہ zero رہے گی یا unset رہے گی for example 20 minus 10 تو result ہمارے پاس کیا آیا positive آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ sign flag جو ہے ہمارا unset رہے گا اور اس کی value کی ہوگی zero ہوگی 10 minus 20 تو یہاں پر answer جو ہے ہمارا negative میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری sign bit جو ہے وہ ہماری on ہو جائے گی تو جب sign bit on ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو sign bit ہے اس میں value 1 آئے گی اور یہ ہمارا sign flag جو ہے یہ ہمارا set ہو جائے گا overflow flag overflow flag اس وقت set ہوتا ہے جب ہم دو values کو plus کریں اور destination میں result اس کی range سے exceed کر جائے تو پھر overflow flag کی value جو ہوگی وہ one set ہو جائے گی اور اگر اس سے کم result ہوگا اس کی range سے تو پھر value کیا رہے گی zero رہے گی unset رہے گی for example اگر ہم byte کی بات کرتے ہیں تو byte کی range جو ہے وہ ہمارے پاس minus 128 سے لے کر 127 تک ہے تو اگر میں 150 کو add کرتا ہوں تو میرے پاس result کیا بن رہا ہے 150 بن رہا ہے اور 150 جو ہے یہ 127 کی range سے exceed کر رہا ہے تو جب ہمارے پاس destination میں result جو ہے وہ زیادہ آ جائے گا overflow ہو جائے گا تو اس وقت overflow کی value جو ہے وہ set ہو جائے گی اور اگر اسی range میں result آتا تو پھر overflow flag جو ہے وہ آپ کا unset رہتا parity flag parity flag کو parity bit اور check bit بھی کہتے ہیں یہ ایسی bit ہوتی ہے جس کو string of binary code کے ساتھ use کیا جاتا ہے digital logic and design کے سبجیکٹ میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ parity bit جو ہوتی ہے یہ error detecting کے لیے use کی جاتی ہے اگر parity bit کی value 1 ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس string of binary code ہوگا اس میں number of ones ہوں گے وہ even ہوں گے اور اگر parity bit کی value zero ہوگی تو اس میں ہمارے پاس number of ones جو ہوں گے وہ odd ہوں گے auxiliary flag every third bit will handle by auxiliary flag جب third bit پہ carry generate ہوگی تو auxiliary flag کی value 1 ہوگی اور جب carry generate نہیں ہوگی تو auxiliary flag کی value جو ہے وہ zero رہے گی unset رہے گی normally auxiliary flag کو ہم bcd operations perform کرنے کے لیے use کرتے ہیں اور bcd code جو ہوتا ہے یہ 4 bit code ہوتا ہے جیسا کہ ہم digital logic and design میں پڑھ کے آئے ہیں next ہمارے پاس ہے control flags control flags جو ہیں یہ basically ہمارے پاس higher byte of the flag register میں exist کرتے ہیں there are 3 types of control flags number one direction flag interrupt flag trap flag interrupt flag interrupt flag جو ہے یہ اس وقت set ہوتا ہے جب microprocessor کسی input output request کو recognize کرتا ہے یعنی کہ during the execution of a program اگر کوئی IO request آتی ہے تو interrupt flag جو ہے وہ one ہو جائے گا اور اگر کوئی IO request نہیں آئے گی تو interrupt flag کی value جو ہے وہ reset یا zero رہے گی direction flag direction flag جو ہیں یہ basically use کرتے ہیں sequence of data کو process کرنے کے لئے اگر direction flag کی value zero ہوگی تو پھر ہمارے پاس جو pointer ہوگا وہ forward move کرے گا اور اگر direction flag کی value one ہوگی تو پھر pointer جو ہوگا وہ backward move کرے گا normally direction flag کو ہم string manipulation کیلئے use کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو conditions ہوتی ہیں number one set direction number two clear direction set direction set direction میں ہمارے پاس جو direction flag ہوگا اس کی value one ہوگی اور اس میں جو ہمارے index register ہوتے ہیں source index اور destination index یہ ہمارے back to forward move کریں گے یعنی کہ end سے beginning کی طرف move کریں گے اور ان میں automatically کیا ہوگا decrement ہوگا ہمیں خود سے decrement کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے اگر ہم clear direction کو use کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو direction flag ہوگا اس کی value zero ہوگی تو پھر ہم start سے end کی طرف move کریں گے یا forward move کریں گے تو source index میں اور destination index میں auto increment ہوگا یعنی کہ one one کا two two کا increment ہوگا ہمیں خود سے source index میں destination index میں increment کرنے کی ضرورت نہیں ہے during string manipulation last flag register جو ہے that is a trap flag trap flag جو ہے یہ basically debugging کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے اپنے program میں مجود instructions کو one by one debug کرنا ہے یا single step mode اگر ہم نے use کرنی ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو trap flag ہوگا اس کی value one ہوگی اور جب ہم single step mode use نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس trap flag کی value جو ہے وہ zero ہوگی آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے nine flags کے بارے میں discuss کیا ان flags کی value کب set ہوتی ہے کب reset ہوتی ہے ہم نے example سے دیکھا اور ان flags کو during programming ہم different قسم کے operations کو control کرنے کے لیے use کریں گے normally جتنی بھی conditional statements ہیں jump zero, jump not zero, jump sign, jump less, jump greater تو وہاں پر ہم لوگ ان flag register کو use کریں گے آج تک کیلئے اتنا ہی thank you very much تو چ ہوگی آپ گے آپ گے پسوٹ یو یہ تو کب ہمارے پاس برتبوں tam ٹtle أنگ پسوٹ walked 不好意思 موسیقی